اسلام علیکم آج ہم شرٹ کے ناف سے ٹراؤزر کٹنگ کرنا سیکھیں گے آپ کے پاس پین ٹراؤزر نہیں ہے تو پھر بھی آپ پروپر اپنی فٹنگ کے حساب سے پین ٹراؤزر بنا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہم نے جو پین ٹراؤزر بنایا ہے ہمارے پاس سائز نہیں تھا لیکن ہم نے شرٹ کے اکارڈنگ ہی پین ٹراؤزر کو بنایا ہے ویڈیو کو آپ نے فل واش کرنا ہے تاکہ جو طریقہ میں بتاؤں آپ اس طریقے کے اکارڈنگ اپنا ٹراؤزر بنا سکیں بلکل پین ٹراؤزر ہی ہم نے اس کا بنایا ہے تو کوئی بھی آپ کے پاس شرٹ ہو آپ اس کے اکارڈنگ اپنا ٹراؤزر بنا سکتے ہیں صرف آپ کو لیندھ کا پتہ ہونا چاہیے اور ایک شرٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس تو چلیں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے فیبرک کو اوپر سے ایکول کرنے کے لیے اس کا ترچہ پرنگ ختم کرنے کے لیے یہاں پہ مارکنگ کر لینی ہے اور سائٹ پر دیکھیں اس طرح سے کناری ہے تو کناری کو بھی ختم کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ مارکنگ کر لی ہے تو یہ کٹنگ میں ختم ہو جائے گی اب ہم نے ٹراؤزر پر مارکنگ کرنی ہے تو آپ نے شرٹ لے لینی ہے جس کا آپ کے پاس سائز ہو اب ہم نے اس شرٹ کا ہپ سائز جو ہے وہ میئر کرنا ہے تو اس طرح سے دیکھیں ہپ سائز اس کا آ رہا ہے ٹونٹی وان پوائنٹ فائیو انچز یہ میں کسی مقصود کے لیے نہیں بتا رہی آپ کے پاس اگر ٹراؤزر نہیں ہے تو آپ کوئی اپنی شرٹ پکڑیں کسٹمر کی ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں یہاں دیکھیں جہاں پہ ہماری سائٹ کی سلائنڈ ہو رہی ہے وہاں سے آپ نے میئرمنٹ لینی ہے ٹونٹی وان پوائنٹ فائیو آ رہا ہے تو اس طرح سے انچز ٹیپ کو میں نے ڈبل فولڈ کر لینا ہے جتنی ہمارے پاس مارکنگ آئی ہے اس میں ہم نے فور انچ ایکسٹرا ڈال لینے ہیں کیونکہ شرٹ کا ہپ سائز تو یہاں پینڈ ہو رہا ہوتا ہے نا اور ہماری باڈی کا ہپ سائز تھوڑا نیچے سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں لوزنگ ہوتی ہے ٹرائٹ نہ ہو جائے اس لئے آپ نے فور انچ ایکسٹرا لازمی جتنی بھی آپ کی میئرمنٹ آئے گی اس میں آپ نے فور انچ ایکسٹرا لازمی ڈالنے ہیں تو یہاں پہ پہ 47 آ گیا 4 انچ ایکسٹرا ایڈ کرنے سے اب ہم انچز ٹیپ کو 47 پہ رکھیں گے اور اس طرح سے راؤنڈ میں کر لیں گے اسی طرح سے اگین ہم نے انچز ٹیپ کو فور فولڈ میں کر لینا ہے تو انچز ٹیپ کو یہاں پہ دیکھیں فور فولڈ کرنے کے بعد ہم نے اس طرح سے فیبریک کے اوپر رکھنا ہے اور اب ہم اس مائنٹ پہ مارکنگ کر لیں گے نیچے کی طرف ہم نے نیفے کے لئے 2 انچ مارجن ڈالنا ہے اور یہاں پر سیڈی لائن ڈرو کر لینی ہے اب اس جگہ سے ہم نے میئر کرنا ہے تو یہ 12 انچز ہے نیچے بھی ہم نے 12 انچز پہ ہی مارکنگ کرنی ہے اگین ہم نے اس جگہ سے بھی نیچے کی طرف 12 انچز پہ ہی مارکنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے بھی آپ جتنا آپ کا سائز آئے گا 12 آیا ہے تو ان تینوں طرف آپ نے اتنا ہی مارکنگ کر لینی ہے اب ان تینوں پوائنٹس کو ہم نے سکیل کے ساتھ آپس میں اس طرح سے ملا دینا ہے تو یہ ایک باکس کی شیپ بن جائے گی اب کروچ کے لیے میں 2.3 انچیز پر ماکنگ کروں گی اگر ہیلزی ہیں تو 2.3 بھی لے سکتے ہیں لوس مہنتے ہیں تب بھی اگر بہت ہیلزی ہیں تو آپ 3 انچیز بھی یہاں سے گیپ چھوڑ سکتے ہیں اب ہم نے کروچ کے لیے گلائی بنانی ہے تو گلائی میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ آپ نے بہت زیادہ ڈیپ نہیں کرنی اس سے کیا ہوتا ہے کہ بیٹھتے اٹھتے وقت ٹراؤزر میں کھچا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے کروچ کے لیے گلائی کر لی اب اس جگہ پہ ہم نے انچیز ٹیپ کو اس طرح سے بلکل سیدھا رکھنا ہے دین انچیز ٹیپ کو ہم فولڈ کر لیں گے اب یہاں پہ فولڈنگ کے بعد جو پوائنٹ آیا ہے یہ ہمارے ٹراؤزر کا میٹ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹراؤزر کا میٹ ہو گیا اب ہم نے اوپر سے مارکنگ کر لی ہے میں لیندھ کے لیے نیفے سے نیچے کی طرف مارکنگ کریں گے تھرٹی سیون انچیز لیندھ رکھنی ہے میں نے مارجن کے لیے تھری انچیز پہ مارکنگ کروں گی آپ نے اپنے اکارڈنگ دیکھنا ہے کہ آپ نے مارجن کتنا ڈالنا ہے اب ان دونوں لائنوں کو سکیل کے ساتھ آپ نے بلکل سیدھا کر لینا ہے ہر پوائنٹ کو آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے اب یہاں سے دیکھیں یہ ناپنگ یہ تو سیون انچیز ہے یہاں پر بھی ہم نے سیون انچیز پہ ہی مارکنگ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب دونوں لائنوں کو سکیل کے ساتھ آپس میں ملا دینا ہے تاکہ ٹراؤزر کا میٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے تو یہاں پہ لائن لگانے کے بعد ہم نے ٹراؤزر پائنچے کے لیے مارکنگ کرنی ہے سیون انچیز پائنچہ رکھنا ہے تو ہاف مارکنگ اس لائن کے اس طرف اور ہاف دوسری طرف ہوگی ٹھیک ہے پائنچے کے لیے ہماری مارکنگ ہو چکی ہے اس کو ہم نے سیون انچ رکھا ہے اب ہم نے سکیل کے ساتھ ان دونوں نشانوں کو آپس میں ملانا ہے کروچ والے اور پائنچے والے اس طرح سے ہم سکیل کے بلکل ساتھ ساتھ میں مارکنگ کر دیں گے اب سکیل کو پلٹ لینا ہے اس طرح سے اور دوسری سائیڈ پر سکیل کو رکھنا ہے پائنچے سے یہ لائن تک اس طرح سے سکیل کو رکھنا ہے اور اس کے بالکل ساتھ ساتھ ہم نے مارکنگ کر لیلی ہے اب یہ جو کونہ بن رہا ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لئے سکیل کی گلائی والے پوائنٹ کو تھوڑا سا یہاں پر رکھیں گے اور مارکنگ کر دیں گے اس سے یہ ترچہ پنج جو ہوتا ہے کنارہ سا بنا یہ ختم ہو جاتا ہے اور ٹراؤزر کی اس لان سے شیپ بن جاتی ہے اب پائنچے پہ ہم نے جو مارکنگ کی ہے وہ سیمن انچ تھی یہاں پہ اس لائن کو بھی بلکل سیدھا کر دوں گی آپ کو سمجھانے کے لئے اب دیکھیں ٹراؤزر ہمارا پائنچہ جو ہے وہ سیمن انچ تھا اور آگے ہم نے لگانا ہے سیمن پوائنٹ فائیٹ پہ تو پہلے اس لائن کو کریں گے سیدھا یہاں سے ہاف ہیچ ہم نے آگے کو بڑھا دینا ہے ٹھیک ہے تو اس لائن کو اس طرح سے ترچہ کر دیں گے تاکہ جب ہم نے پائنچہ اوپر کو فول کرنا ہے تو دونوں پارٹ ہمارے فیبرک کے ایکول ہو جائیں اس لائن کو ہم سیدھا ہی رہنے دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہماری مارکنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے آپ اس طرح سے پلکل اپنی مارکنگ ہیزیلے کر سکتے ہیں اب ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے تو فرنٹ پارٹ ہمارا کٹنگ ہو گیا ہے اب یہ ہے بیک پارٹ تو یہاں پہ ہم نے 2.3 چیز پہ مارکنگ کرنی ہے مارکنگ کرنے کے بعد اس لائن کو ہم سیدھا کر لیں گے اپنا جو ٹراؤزر کا فرنٹ پارٹ ہے اس کو اوپر رکھنے سے پہلے ہی آپ نے 2.3 چیز پہ بیک پہ مارکنگ کر لینی ہے اب جو ہم نے فرنٹ پارٹ کی کٹنگ کی تھی اس فیبرک کو ہم نے بیک والے فیبرک کے اوپر اس طرح سے بچھانا ہے 2 انچ آگے کی طرف میں مارکنگ کروں گی کروچ سے بھی ہم نے 2 انچ آگے کی طرف مارکنگ کرنی ہے اور میڈ والے حصے سے بھی ہم نے یہاں پہ بھی دیکھیں 2 انچ لیا ہے میڈ والے حصے سے بھی ہم نے 2 انچ ہی لینا ہے اب اس لائن کو بلکل سکیل کے ساتھ ہم سیدھا کر دیں گے اس طرح سے اب ہم نے بیک کے کروچ کے لئے نشان لگانا ہے اس سے پہلے اس لائن کو ہم اس طرح سے ترچے میں ملا دیں گے اب بیک کے کروچ کے لئے بھی ہم نے فرنٹ کی طرح ہی مارکنگ کرنی ہے بہت ڈیپ والی نہیں کرنی تو اس طرح سے مارکنگ ہمارے فرنٹ اوپر کے پارٹ کی ہو گئی ہے اب نیچے سے ہم سکیل رکھیں گے کچھ لوگ پائنچے سے بھی بہت زیادہ جو ٹراؤزر کا بیک پارٹ ہے نا اس کا گیپ چھوڑتے ہیں تو وہ پھر کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ پائنچہ ہم نے اپنا اکورڈنگ ہی رکھنا ہوتا ہے جتنا ہمیں سائز چاہیے ہوتا ہے اس کے اکورڈنگ تو یہاں پہ جس طرح شیپ بنی ہوئی ہے نا سکیل کی میں اسی کے بلکل ساتھ ساتھ ہی مارکنگ کروں گی کیونکہ مجھے پائنچے سے بہت ایکسٹرا فیبرک نہیں چاہیے اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو آپ وہاں پہ پہ پہلے ہی سے نشان لگا کے تو اس طرح سے سکیل کے ساتھ مارکنگ کر سکتے ہیں اب یہ جو مارکنگ ہے ہمارے پاس یہ آئی ہے سوائنچ پہ تو نیچے بھی اسی طرح سے میں سوائنچ پہ مارکنگ کروں گی اس سائیڈ کی کٹنگ بلکل فرنٹ کے ساتھ ساتھ ہوگی اور اس سائیڈ کی کٹنگ یہ مارکنگ کے اوپر ہوگی تو یہاں دیکھیں ٹراؤزر ہم نے سٹیچ کر لیا ہے اس کی ہم نے فرنٹ پلین اور بیک الاسٹک والی بنائی ہے اگر آپ یہ والا جو ہے بیلٹ بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو میرے چینل پہ مجود ہے آپ ویڈیو والے سیکشن میں جائیں تو آپ کو یہ ویڈیو وہاں سے مل جائے گی تو یہ دیکھیں ٹراؤزر ہمارا سٹیچ ہو چکا ہے اور بہت ہی پرفیکٹ ہماری فٹنگ بنی ہے تو آپ کسی بھی شرٹ کے اکارڈنگ جو ہے اسی میتھرڈ کے ساتھ ٹراؤزر ریڈی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور جو لڑکیاں مجھ سے سلائی کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں تو انسٹرگرام پر مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں اور جو لوگ سٹیچنگ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی انسٹرگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں پھر آپ کو ویڈس ایپ نمبر دے دیا جائے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ